اب آپ کو بتائی دول ازہا پرپردیسیوں کی گھروں کو واپسی لاری اڈو ریلوے سٹیشن پرپردیسیوں کا رش بھڑ گیا ٹرانسپورٹرز کے منمانے کی رائے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کسی کو سیٹنا ملنے کی شکایت تو کوئی اوور چارجنگ سے پریشان اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندگان سے سلمان تارک ہمارے ساتھ نیازی اڈے سے موجود ہیں آقب تنویر لاری اڈا سے جبکہ رانہ فہد ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں گے اور سلمان تارک اور آقب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ فہد بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے چلیں گے سلمان تارک کی جانب اور ان سے جانیں گے کیا سیچوشن ہے سلمان یہ بتائے گا کہ عید قربان بلکل قریب ہے شہری اپنے گھروں سے دور بھی ہیں اور ان جگہوں پہ جانا شروع ہو چکے ہیں جہاں پہ ان کا آبائی گھر ہے مناظر کیا ہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگی ہے ٹیکٹ اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اوور برڈن ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں نیازی اڈے پر یقیناً عید تو صرف ایک روز رہ گیا عید قربان منانے کے لیے جتنے بھی پردیسی تھے لاہور شہر میں جو دوسرے شہروں سے آ کر یہاں پر کام کرتے ہیں وہ اپنے آبائی گھروں میں جانے کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے یہاں پر بھی خاصا رش دکھائی دیتا ہے گاڑیاں یہاں سے بھر بھر کر جو ہے وہ اپنے اپنے مقامات کی طرف اپنے اپنے منزل کی طرف رمہ دبا ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ شکایات بھی کچھ یہاں پر موجود ہیں کافی زیادہ یہاں پر رش دکھائی دیتا ہے ٹکٹس کے لیے یہاں پر کسیر قداد میں جو لوگ موجود ہیں اگر کئیوں کوئی جو ٹکٹس نہیں مل رہی اس کی ریزن جو ہے وہ منیجمنٹ کے جانب سے یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو بسز ہیں وہ مخصوص گنتی کی ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے جو بوکنگ ہے ایڈوانس بوکنگ وہ پہلے ہی مکمل کر لی جاتی ہے تو جو نئے آنے والے جو آخری دنوں میں جو لوگ پہنچتے ہیں ٹکٹس کے حصول کے لیے تو ان کو ٹکٹس اسی صورت میں پروائیڈ کی جاتی ہے اگر کوئی ہمارے پاس حالی بس موجود ہو جیسے ہمارے پاس کوئی گاڑی اویلیبل ہوتی ہے تو اس گاڑی کے لیے ہم ٹکٹس جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر رشت بے تہاشا نظر آتا ہے بات اگر کر لی جائے اس سڑے پر خصوصی طور پر ٹکٹس کی مہنگے کے حوالے سے تو اس حوالے سے ابھی کوئی شکایت ہمیں نظر نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی گا سلمان تارک رانا فاد کی جانب چلتے ہیں اور ریل ویس ٹیشن کی صورتحال جانتے ہیں رانا فاد یہ بتائے گا کہ سیچویشن ہر سال یہی نظر آتی ہے ہر سال عیدیں بھی آتی ہیں لیکن کوئی چیزیں پلان نہیں کی جاتی ریل ویس ٹیشن پر ابھی یہی صورتحال ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ عید قربان پر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے جو لاہور میں بسے پردیسی ہیں ان کی اپنے ابائی شہروں میں روانگی کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہوتا ہے اور رش جو ہے وہ ریل ویس ٹیشن پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آرام دے سفر کرے اور ٹرین کا سفر جو ہے وہ آرام دے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ریل ویس ٹیشن کا رکھ کرتی ہے مگر یہاں پر جب آتے ہیں تو انہیں سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے ریل ویس ٹیشن پر آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ یہاں پر پینے کا ساف پانی یہاں پر موجود نہیں ہے رش بہت زیادہ ہے ریل ویس کی جانب سے اید پر پانچ سپیشل ٹرینیں جو ہے وہ چلائی گئی مگر اس کے باوجود رش ہے کہ وہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا لوگوں کو جو ہے وہ سیٹس نہیں مل رہی ٹکٹس جو ہے اب اوپن ٹکٹس مل رہی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر جو ہے وہ ٹرین پر سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور یہاں پر موجود ہے کچھ لوگ بات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ آقیب بھی موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ لاری اڈا پر کیسے سیچویشن ہے آقیب بتائیے گا ذرا بلکل اگر لاری اڈا کی بات کیجئے تو کیونکہ ایڈے قربہ پرسکو کے دن اید ہے اور اسی وجہ سے پردیسی جو لاہور شہر میں کام آج کل سلسلے میں آتے ہیں وہ اپنے بائی گروں میں واپسی کے لیے بھی روانہ ہو رہے ہیں اور خاصا رش نظر آ رہا ہے لاری اڈے کے اوپر لیکن اوور چارجنگ بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامات ہیں وہ ایڈمیریسٹریٹر کی جانب سے یا جو انتظامی ہیں انس کی جانب سے نہیں کیے گئے لوگ شکوے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جو قرائے زیادہ ہیں بکر کے قرائے کے اگر بات کی جائے تو وہ ساتھ سو روپے قرائے کر دی گئے جو کہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے تک قرائے تھا اس کے ساتھ ساتھ جو مردان کا قرائے تھا وہ ایک ہزار پر آج کے دن ہے عید کے قریب آتا ہی یہ قرائے کر دی گئے زیادہ کیونکہ جو کہ آٹھ سو روپے تک جو سفاریوں کو لے کے جائے جاتے تھے تو کچھ جو مسافر حضرات ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی کی شکائطیں ہیں آپ مجھے بتائیں کدھر جا رہے ہیں آپ ملدان جا رہے ہیں تو کیا قرائے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر یہ پہلے پانچوں لیتے تھے آج ساتھ سو روپے چارج کر رہے ہیں ساتھ سو روپے چارج کر رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ بتائیں کیا صورتیان ہے لاری ہو بس ہو یا ریل ہر طرف نظر آتے رہے ہیں مسافروں کی دھکم پیل بہت شکریہ آقب تنویر سلمان تارک اور فہد آپ نے اپڈیٹ کیا لہور نیوز میں بکت ہو ہے ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رکھی گیا